یہ جو خراتے ہیں اس کے وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا بہت سے ایسے لوگ ہیں میہ بیوی ایک ساتھ کمرے میں نہیں سوتے وہ اس سے فضل جیسے یا تو بیوی کی خراتے بہت بری ہیں یا پھر میہ کے خراتے ایسی ہیں جیسے ٹریکٹر چل رہا ہے بہار تو یہ کیوں ہوتی ہیں خراتے خراتے کی وجہ کیا ہوتی ہے سنورنگ یا خراتے جو ہیں یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے ایک بندہ سوتا ہے اور پورا گھر نہیں پھر سوتا نہیں سو سکتا اور جو گھر والی ہے وہ تو اللہ میں نے اسٹیپل کی ہوئی ہے اس بیچاری نے اب یہ میل میں تھوڑا انسیڈنس پوری دنیا میں زیادہ ہے اور جو تھوڑے اوورویٹ ہیں ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے اچھا بیٹ کی مجھ سے خراتے ہیں جی اس کا ڈائریکٹلی تعلق ویٹ سے ہے اور ان ایکٹیویٹی سے ہے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان میں یہ چانس اور زیادہ ہو جائے مطلب خراتے جو زیادہ وزن والے لوگ ہیں ان کو ہوتی ہے جی جن کو زیادہ ویٹ زیادہ ہے ان ایکٹیو ہیں ڈیلی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان کو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ خراتے آتے ہیں اچھا ایک آئیڈیا کے مطابق ایک سٹیڈی کے مطابق کے بات صحیح ہے کہ کبھی نہ کبھی خراتے ہر کسی نے لیے جندروں میں آپ کو فلو ہوا گلہ خراب ہوا ناک بند ہوئی بلگم تھی ایک دو دن ہوا آپ نے خود دی اس کو ٹھیک کیا تو اس کے بعد بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن اکثر خراتے آنا لگاتار خراتے آنا آپ کی صحت کے لیے لائف ایکسپیکٹنسی کے لیے کوالٹی آف لائف کے لیے انتہائی معذر ہے برا ہے یہ لائف ایکسپیکٹنسی کو کم کرتا ہے اچھا میں نے تو جتنے بھی چوکیدار گھر میں رکھے ہیں جو چوکیدار بھائی چاچا جو ہم نے رکھے ہیں وہ تو خراتے ہی لیتے ہیں وہ تو اتنی خراتے لیتے ہیں تو میں تو خیر ان کو کبھی نہیں بولا کہ خراتے نہ لے میں یہ کہتی تھی کہ چلو چور آئے گا تو ان کے خراتے سنکے خود ہی باغ جائے گا کافی بیلہ ویر ہیں ان کو پتا ہے کہ کام ٹھیک چل رہا ہے کہ بندہ کوئی چار بھائی پہ بھائی نمیز سو رہا ہے مجھ یہ پتا ہے یہ خراتے ہے ایک تو آپ نے بولا مٹاپے کی وجہ سے دوسرا آپ نے کہا جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے کیا تھکاوٹ کی وجہ سے بھی خراتے ہوتی ہیں جن لوگوں کو کبھی خراتے نہیں ہوتی اور کبھی کبھی خراتے ہو جاتی کیا لوگ کہتے ہیں تھکاوٹ بہت ہے اس لیے خراتے کی مین وجہ جن کو مستقل آتے ہیں اور خراتوں کے دوران ان کو جھٹکے بھی لگتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو اٹھ کے بیٹھنا بھی پڑتا ہے اور صبح اٹھتے ہیں تو وہ کھچے کھچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ سپرفیشل سلیپ سے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں ان کو جھٹکے بھی لگتے ہیں ان کو سائنس نے پروو کیا ہے کہ جو نائٹ میئرز ہیں کالا کتا پیچھے بھاگتا ہے آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں آپ کو کوئی سٹینگولیٹ کر رہا ہے یہ آپ میں آکسیجن کی فیفٹی پرسنٹ کمی آتی ہے باڈی میں تو پورا باڈی پھر جھٹکے لیتا ہے تاکہ آپ سائٹ بدلو تاکہ آپ کا سانس دوبارہ نیچر ہیلپس ہیو لیکن ایک دو منٹ کے لیے آپ جس کی بھی نوز بند ہوگی ناکی ہڈی ٹیڑی ہے ناک میں پولپ ہیں بہت چھوٹے بچے میں ایڈینوائیڈ ہوتے ہیں جو بچے فیڈر پیتے ہیں اس میں یہ بہت عام مسئلہ ہے جن کے ٹانسل بہت بڑے ہیں بچے کو کھانے پینے میں دشواری ہے بڑی ایج کا بندہ ہے اس کو تھرٹی فورٹی کے بعد یہ سلسلہ اکثر شروع ہو جاتا ہے اور ان لوگوں میں جن کے گلے تھوڑے سے ٹانسل بڑے ہیں سوفٹ پیلٹ ہوتا ہے کاغ جس کو کہتے ہیں یوولا وہ تھوڑا لمبا ہے سگرٹ سموکر ہے اور جو لوگ ڈرنگ کریں گے ان کو ایٹی پرسنٹ چانس آئے گے جو سب جاگر کسی کے کان خراب رہتے ہیں کان میں پاس رہتی ہے یا پھر ٹانسل کا بڑا پین ہے ان کو بھی زیادہ ہوتا ہے یہ خراب رہتے ہیں نہیں ایئر کا ڈائریکلی سے تلق نہیں ہے ایئر بہت سر کے آخری حصے میں ناک کو کان سے ملایا ہوا اندر سے جیسے آپ جہاز پہ سفر کریں تو آپ کی ناک شرطیہ ضروری ہے منڈیٹری ہے پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کی ناک بند نہیں ہونی چاہیے جب بھی آپ مونٹین سیریہ جائیں یا ایئر فلائٹس پہ جائیں تو آپ کی نوز وائیڈ اوپن موٹروے کی طرح اوپن ہونی چاہیے سو تھوڑی سی بھی کنجیشن ہے الرجی ہے انفیکشن ہے تو آپ پلیز ناک کو اچھی طرح فلش کر کے سفر کریں ڈی کنجیسٹنٹ سپری ضرور کریں کوئی الرجی کی گولی لے لیں لیکن ناک شوڈ بھی وائیڈ اوپن اور سفر کے دوران ہرگز ہرگز چلڈ چیزیں آئی سی چیزیں زیادہ تھنڈی چیزیں بلکل نہ لیں اگر آپ لیں گے تو جو ہی آپ لینڈنگ کریں گے ٹین پرسنٹ لوگوں کے کان بند ہوں گے اور کچھ اس میں سے سیدھے ہسپیٹل بھی جائیں گے اور وہ اتنا ایر ایک ہوتا ہے سائنس میں پین ہو سکتی ہے کان میں پین ہو سکتی ہے وہ ایر ٹریپ ہو جاتی ہے اب نیگٹیب پریشر کریئٹ ہو جاتا ہے اب وہ ناک کا بند ہونا نہیں ہونا چاہیے ناک کھلا ہونا چاہیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ کونسی ایسی تدابیر ہیں جو ہم استعمال کریں جس کے برے سے ہمارے خرارٹے جو ہیں وہ ختم ہو جاتا مجھے خرارٹے نہیں آتے میں آپ لوگ کے خرارٹے کیلئے یہاں پیش ہو کر رہی ہوں ٹیک اپ ایک